بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید وقار ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیشنل انثم آف پاکستان اس کو دی سیکریڈ لینڈ بھی کہا جاتا ہے نیشنل انثم کو آج اس کے حوالے سے ہم دھیر سارے پی پی ایسی یا جتنے بھی کمپیٹیٹیو اگزامز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو جو کچھ ایم سی کیوز میں پوچھتا ہے اور اس نیشنل انثم کی پاکستان میں ہسٹری کیا ہے اس سب کو ہم دیکھیں گے آج تو میرے یہ ڈسپلی میں پہلے پہلے آ رہا ہے قومی ترانہ نیشنل انثم میں نے کہا کہ اس قومی ترانے کو دی سیکریڈ لینڈ پاک سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس کو ٹائٹل کے طور پر یوز کیا جاتا ہے فرسٹ افوال تو ہم پاکستان میں نیشنل انثم کی ہسٹری کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد کچھ ایڈیشنل انفرمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ہسٹری کے لیے میں نا ایک بلینک سلائیڈ یوز کر لیتا ہوں اچھا ہسٹری آف نیشنل انثم اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کا جو نیشنل انثم ایڈاپٹ ہوا ہے وہ نائنٹین ففٹی فور میں ہوا ہے میں نے کہا کہ پاکستان نے اپنا جو نیشنل انثم ایڈاپٹ کیا سکسٹین اگسٹ نائنٹین ففٹی فور تو یہاں تک پاکستان کے قومی ترانے کا ایک سفر ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ فورٹین اگسٹ نائنٹین فورٹی سیون پاکستان مارز وجود میں آتا ہے تب تک پاکستان کا کوئی قومی ترانا نہیں تھا یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جگنات آزاد اس کا تعلق میہ والی سے تھا عیسی خیل سے عیسی خیل میہ والی سے اس کا تعلق ہے بندہ بسیکلی ہندو ہے قید اعظم نے اس کو کہا جاتا ہے سپیشل ریکویسٹ کی کہ مجھے قومی ترانا لکھ کر دے تاکہ ہم چودہ اگسٹ کو اسے پلے کر سکیں تو اس بندے نے نائن اگسٹ کو نائنٹین فورٹی سیون پاکستان کا پہلا قومی ترانا لکھا اوفیشل نہیں ہے ایڈاپٹیڈ نہیں ہے اس کے قومی ترانے کا نام تھا او لینڈ آف پیور اے پاک سرزمین اس نے یہ پہلا قومی ترانا لکھا اچھا جب یہ لکھا تو یہ چودہ اگسٹ نائنٹین فورٹی سیون کو ریڈیو پاکستان پہ پلے ہوا ہمارا اوفیشل نہیں ہے لیکن جگن نات آزاد نے قیدعظم کے کہنے پہ قومی ترانا لکھا اے پاک سرزمین یا اولیڈ آف پیور ہندو بندہ تھا میاں والی سے تعلق تھا نو اگسٹ کو اس نے لکھا اور چودہ اگسٹ کو ریڈیو پاکستان پہ یہ پلے ہوتا ہے جب یہ معاملہ ہو چکا تو اس کے بعد جو ہے نا بیسیکلی نیکسٹ انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں نیشنل انثم کمیٹی بنائی گئی اور اس کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے پاکستان کا کیا کرنا ہے قومی ترانہ لکھنا ہے اور اس کو کمپوز کرانا ہے اس کے لئے دس ہزار پی کا انعام بھی رکھا گیا کہ جو بندہ قومی ترانہ لکھے گا پانچ ہزار جو ہے وہ کمپوزر کو دیے جائیں گے اور فائیو تھاؤزنڈ جو ہے وہ جو رائٹر ہوگا جو پویٹ ہوگا اس کو دیے جائیں گے دس ہزار کا انعام بھی کیا جو ہے نا نیشنل انثم کمیٹی میں رکھا گیا اچھا اب جب یہ کمیٹی کام کرتی رہی تو پاکستان کی کمپوزیشن یہ جو قومی ترانہ ہے اس کی کمپوزیشن نائنٹین فورٹی نائن میں ہوئی سوری میں نے فورٹی ایٹ لکھ دیا ہے نائنٹین فورٹی نائن اور جس بندے نے کمپوز کیا اس کا نام ہے احمد جی چھانگلا احمد غلام علی چھانگلا پاکستان کا قومی ترانہ لکھا نہیں گیا ابھی لکھنے سے پہلے کمپوز ہو گیا اس کا میوزک بن گیا اور یہ میوزک بنانے والا جو بندہ تھا اس کا نام تھا احمد جی چھانگلا نائنٹین فورٹی نائن کہا جاتا ہے کہ اس کمپوزیشن میں پاکستان نے ٹوینٹی ون میوزیکل انسٹرومنٹ یوز کیے اور تھرٹی ایٹ ٹونز دھنے یوز کی گئی یعنی کہ احمد جی چھانگلا نے یہ جو ہمارا قومی ترانہ جو آج ہے موجود ہے اس کی جب کمپوزیشن کی جب اس کا میوزیک بنایا تو اکیس میوزیکل انسٹرومنٹ یوز کیے تھرٹی ایٹ ٹونز یوز کیے بنانے والا بندہ احمد جی چھانگلا ہے نائنٹین فورٹی نائن اب اس دوران سال چینج ہوتا ہے اور نائنٹین فیفٹی جنوری نائنٹین فیفٹی ہمارے ملک میں ایک پریزیڈنٹ آتا ہے سکارنو اور یہ سکارنو جو ہے انڈونیشیا کا بندہ تھا کہاں کا بندہ تھا انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے پاکستان کے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے اپنا قومی ترانہ نہیں تو پھر نیشنل انتھم کمیٹی نے اس بات پہ زور دیا کہ جلد از جلد اس کا یہ جو کار خیر ہے یہ جو کام ہے قومی ترانے کا اس کو کمپلیٹ کیا جائے ابھی یہی دون احمد جی چھانگلے نے بنائی ہوئی تھی تو ایک اور بندہ ہے جس کا فسٹ آف مارچ نائنٹین فیفٹی جس کو بولتے ہیں شاہ ایران شاہ ایران پاکستان کو وزٹ کرتا ہے اب دھیر سارے ایم سی کی ہو جاتے ہیں شاہ ایران کا نام تھا رزا شاہ پیلوی اب اس رزا شاہ پیلوی کے پاس پاکستان کے پاس اپنا قومی ترانہ تو نہیں تھا کسی قومی ترانے کی دھن بجائی گئی تو ایم سی کی ہو جاتا ہے آپ کا کہ قومی ترانہ سب سے پہلے کس کے سامنے پریزنٹ کیا گیا تو شاہ ایران اس کا افشن دیتا ہے نام بھی نہیں دیتا نام میں نے آپ کو بتایا رزا شاہ پیلوی شاہ ایران فسٹ آف مارچ نائنٹین فیفٹی کو اس نے پاکستان کو وزٹ کیا اس کے سامنے اسی کی دھن جو احمد جی چھانگلہ نے بنائی ہوئی تھی اس کی جو کمپوزیشن تھی without lyrics without lines صرف وہ دھن بجائی گئی تو یہ پہلی بار پریزنٹ کیا گیا شاہ ایران کے سامنے جب یہ پریزنٹ ہو چکا تو پھر پاکستان نے اس کمپوزیشن کو ایڈاپٹ کر لیا ایڈاپٹ کب کیا ٹوئنٹی فسٹ آگست نائنٹین فیفٹی اب کمپوزیشن پاکستان کی یہ افیشل ہو گئی ہے شاہ ایران کے سامنے پریزنٹ کرنے کے بعد پاکستان نے اس کو کیا کر لیا افیشلی اپنی جو ہے ندھن اپنی کمپوزیشن ڈیکلیئر کر دیا کہ ہمارے آج کے ملک کی افیشل کمپوزیشن یہی ہے جو احمد جی چھانگلہ سامنے دی ہے تو ایم سی کیوز آئے گا کہ پاکستان کے قومی ترانے کو کس نے کمپوز کیا احمد جی چھانگلہ اس نے ٹوئنٹی ون موزیکل انسٹیمنٹ یوز کیے تھرٹی ایٹ ٹونز یوز ہوئے اور یہ پہلی بار پریزنٹ کیا گیا شاہ ایران رضا شاہ پیلوی کے سامنے فسٹ آف مارچ نائنٹین ففٹی کو اس نے پاکستان کو کیا کیا تھا ریزٹ کیا تھا اس کے علاوہ مائی میں بھی یہ پریزنٹ کی گئی تھی جب لیاقت علی خان صاحب نے یو ایس اے کا دورہ کیا تھا اور واپس آئے گئے تھے واپس پاکستان آئے تھے تو تب بھی یہ دھن بجائی گئی تھی خیر یہ کمپوزیشن کا اور رائٹنگ کا سلسلہ چلتا رہا اس نیشنل انتھم کمیٹی میں ایک بندہ ابو الاسر حفیظ جلندری بھی تھا نائنٹین ففٹی ٹو ابو الاسر حفیظ جلندری نے ایک ترانہ لکھا اس کو پاکستان کا افیشل نیشنل انتھم ڈیکلیئر کیا گیا بعد میں کیا جاتا ہے نائنٹین ففٹی ٹو میں نہیں میں اس کی ڈیٹس منشن کرتا ہوں تو حفیظ جلندری کا ترانہ جو ہے نا وہ ایڈاپٹ لیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں سیون ٹوئنٹی تھری اور ترانے لکھے گئے تھے یعنی کہ سیون ٹوئنٹی تھری ترانوں میں سے انتھمز میں سے ابو الاسر حفیظ جلندری کا جو ترانہ ہے وہ کیا کیا جاتا ہے افیشلی ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اب نائنٹین ففٹی ٹو کے اندر انہوں نے یہ ترانہ لکھا تھرٹین اگست نائنٹین ففٹی فور کو یہ ترانہ گایا جاتا ہے کہاں پر ریڈیو پاکستان پہ اور گانے والا شخص کون ہے ابو الاسر حفیظ جلندری حفیظ جلندری نے از خود یہ گانہ گایا ریڈیو پاکستان پہ تھرٹین اگست نائنٹین ففٹی فور کو تو گورنمنٹ کو یہ بات ریالائز ہوئی کہ اسی کو ہی نیشنل انتھم ایڈاپٹ کیا جائے تو سکسٹین اگست تیرہ کے بعد سولہ اگست نائنٹین ففٹی فور کو گورنمنٹ نے اس قومی ترانے کو ایڈاپٹ کر لیا اس قومی ترانے کو کیا کیا ایڈاپٹ کر لیا تو حفیظ جلندری نے جو چھات سو تئیس کمپیٹیٹرز میں سے قومی ترانہ گایا تھا اسی کو تیرہ اگست کو انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ پریزنٹ کیا یہ بھی ایم سی کیوز آئے گا اور سولہ اگست کو پاکستان نے اس کو ایڈاپٹ کیا یہ بھی ایم سی کیوز آئے گا اب پاکستان نے اس کو ریکارڈ کرانا تھا اسی سال نائنٹین فیفٹی فور میں ہی پاکستان نے ڈیفرنٹ سنگرز کو بلایا اور گانا ریکارڈ کیا جن میں سے اہم نام احمد رشدی ہے اہم نام کونسا ہے احمد رشدی اس بندے نے پہلی بار پاکستان کا جو قومی ترانہ تھا اس کو ریکارڈ کروایا اب پاکستان کی یہ ریکارڈنگ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تک چلتی رہی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے انٹینئر منسٹر تھے فواد چودری انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نیشنل انتم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو دوبارہ ریکارڈ کرنا چاہیے تو سکسٹی ایٹ ایئرز اٹھ سٹھ ایئرز بعد سالوں بعد گانے کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا گیا گانا کہتا ہوں نیشنل انتم کو اور فارٹین اگست ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو فارٹین اگست ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو کو ایک نیو ورجن آف نیشنل انتم پاکستان نے کیا کیا ہے ریکارڈ کیا ہے اور فواد چودری نے یہ کام کیا ہے کہ دوبارہ سے اس کی کیا کی جائے ریکارڈنگ کی جائے یہ تو تھی بیسیکلی ہسٹری قومی طرح نے کی نیشنل انتم کی اس میں سے ہم نے دھیر سارے ایم سی کی ایوز دیکھے دیکھا کہ پاکستان نے پہلا قومی طرح کیا یوز کیا بعد میں کیسے اس کی کمپوزیشن ہوئی بعد میں لکھا گیا اور کس طرح سے ہمارے سٹیٹ نے ایڈاپٹ کیا اور ری ریکارڈ کیا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیکٹس وہ بھی نہ وہ دھیر سارے جو ہے نہ پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے ایم سی کی ایوز کی حوالے سے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سارا قومی طرح پاک سرزمین شاد عباد کشورِ حسین شاد عباد یہ بیسیکلی پرشین لینگویج میں لکھا ہوا ہے کس لینگویج میں لکھا ہوا ہے پرشین لینگویج کے اندر اس میں اردو کا صرف ایک لفظ ہے وہ ہے کاف علف کا یہ بھی ایم سی کی ایوز میں پوچھے گا کہ ہمارا قومی طلعہ کس لینگویج میں لکھا گیا ہے پرشین لینگویج میں اردو کا صرف ایک ورڈ ہے کاف علف کا وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے تو عرض پاکستان یہ صرف ون ٹائم یوز ہوا ہے پاکستان کا جو ورڈ ہے وہ کتنی بار یوز ہوا ہے صرف ون ٹائم یوز ہوا ہے اس قومی ترانہ کے اندر جو ہماری ٹوٹل لائنز ہیں ان کی تعداد ففٹین ہے جیسے پاک سرزمین شاد عباد ون لائن کشور حسین شاد عباد سیکنڈ لائن تو نشان عزم عالی شان ٹھرڈ لائن تو ٹوٹل جو لائنز ہیں ان کی تعداد ففٹین ہے اگر لائنز کی تعداد ففٹین ہے تو ان لائنز کے اندر ورڈز کتنے یوز ہوئے ہیں ہماری قومی ترانے کے اندر جو ٹوٹل ورڈز ہیں ان کی تعداد فارٹی نائن ہے جو ٹوٹل ورڈ یوز ہو رہے ہیں ہمارے قومی ترانے کے اندر ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے فارٹی نائن ہے یہ جو ہماری گورنمنٹ اس کو ریکارڈ کرتی ہے اس ریکارڈنگ کی ڈیوریشن کے اوپر بھی ایم سی کیوز پوٹتا ہے کہ پاک سرزمین سے لے کر زل جلال تک ٹوٹل جو اس کی کمپوزیشن ہوئی ہے اس کی ڈیوریشن کی طریق تو ہمارے قومی ترانے کی ڈیوریشن ہے ون منٹ ٹوینٹی سیکنڈز یا ایٹی سیکنڈز یہ دونوں طرح سے ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے کہ اب پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ایٹی سیکنڈز یا ون منٹ اینڈ ٹوینٹی سیکنڈز ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے فیکچول کچھ انفرمیشنز تھی کہ چھوٹے چھوٹے فیکٹس تھے جو میں نے آپ کو قومی ترانے کے بارے میں بتائے ہیں اور کومنلی آپ کو ایم سی کیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو کے اندر نیشنل انتم کی ہسٹی پلس تھوڑے سے فیکٹس تھے ہوفلی آپ کے لئے یہ ویڈیو فروٹ فل رہی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ